بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ٹوڈے سہر نیوز کے ساتھ جہلم سے میں ہوں سائمہ سہر اور آج ہم جہلم کی تحصیل پنٹ دادن خان میں موجود ہیں پنٹ دادن خان کی نہائیت اہم سیاسی و سماجی شخصیت آبد جتانہ صاحب آج ہمارسط موجود ہیں جو کہ ایک نہائیت عرصہ دراز سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو سیاسی و سماجی جو ان کے فدمات ہیں وہ عوام سے کسی صورت بھی پوشیدہ نہیں ہیں اور یہاں پہ بہت سارے جو پارٹیز ہیں ان کی بھی نظر ان پہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ شاید کسی طریقے سے ان کے ساتھ ان کا جو ہے میل ملاپ ہو جائے یا کسی طریقے سے جیسے کہ نونلی کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں اور کل بھی ہمیں راجہ شہزاد کا ہمیں ایک موقف جیسا کے سامنے آیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے لا تلکی کا اظہار کیا تو یہاں پہ اس وقت جو ہے بہت ساری پارٹیوں کے جوڑ توڑ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے یہ ایک سسپنس کریئٹ ہو چکا ہے آج آبت جتانہ صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی پارٹی کے حوالے سے انہیں کیا نظر آ رہا ہے ان کی سیاسی تیاری کیسی ہے اور یہ جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے آج ہماری تحصیل کے لیے ٹائم نکالا کیونکہ ہماری سیاست جو ہے وہ تحصیل پندہ آنخان اور جیلم کے عوام کے لیے تو ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں میری پارٹی یا جو بھی سیاسی حالات ہیں ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ اپنی عوام کو ترجیح دی ہے اور آنے والے وقت میں بھی ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے عوام کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہماری کوشش ہے ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر یہاں پر جو بھی اس سے پہلے جو اس تحصیل کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اس دلے کے ساتھ ظلم ہوتا رہا اس کا ازالہ کر سکیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی دے گا اچھا یہ بھی بتائیے گا سر دیکھنے والوں کو کہ بہت وقت کے بعد آپ سیاست میں ایکٹیو ہوئے ہیں اس کی خاص وجہ نہیں بہت وقت کے ساتھ نہیں سیاست ہو کیونکہ ایک کانکیونیس پروسیس ہے تو دو ایک سال دو تین سال میں بیچ میں خاموش رہا تو اللہ کا شکر ہے وہ یعنی دوزار پندرہ سے لے کے دوزار سترہ تک کا پیلیٹ تھا اس کے بعد اب تک ہم سلسل سیاست میں اور اللہ تعالی نے ہمیں کامیابیاں بھی دیں ہیں اور مجھے اس بات بے فخر ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں خدا نے اسے فتح دی ہے اور یہ میرے اللہ تعالی کا کرم ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم جو ہے وہ ہمارا جو مین مشن ہے اس رفعہ رسید بننان خان سے امنے لانے کا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس نے کامیابی دیں عابد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے دنوں دیکھا گیا کہ ہلکہ بندیاں ہوئیں اور پھر ان کو ختم کر دیا گیا ابھی پھر سے دوبارہ پلان کیا جا رہا ہے آپ کی نظر میں ان کا کیا ان کے اثرات ہوں کے عوام پر یہ تو آپ کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ہلکہ بنیاں کروانا اور ہلکہ بنیاں خاص کر کے بلدیات کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ ہلکہ بنیوں کو دیکھ لیں تو آپ کو ہمارے ان نمائندوں کی جو اس وقت برسلے اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اعلیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح ہلکہ بنیاں کرنی ہیں اور آج تک وہ ہلکہ بنیوں کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ان نمائندوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے ابھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی نے ہر غریب آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے اور امیر ہے یا غریب ہے اپنی جگہ سب بھی پریشان ہیں لیکن یہاں پہ ڈنڈوٹ سیمٹ فیکٹری جو ہے اس میں دیکھا گیا کہ بہت سارے مزدوروں کا نکال دیا گیا اور ان کے گھر کے چولے جو ہیں وہ بجھا دیے گئے بہت سارے لوگوں نے احتجاج بھی کیا لیکن عالی حکام کے کان پر جون تک نہیں رنگی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے جو ہمارا اس وقت نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی اپنی ذاتی مجبوریاں تھیں ورنہ ڈنڈوٹ سیمٹ چند دنوں میں دوبارہ باہل ہو سکتی تھی اس کے ورکر باہل ہو سکتے تھے لیکن اس کا جو ذاتی تعلق ہے ڈنڈوٹ سیمٹ کے مالکان کے ساتھ وہ ذاتی تعلق آڑے آتا رہا اور ان ورکروں کے ساتھ بہت زیادت ہوئی میں خود اس احتجاج میں شریک تھا اگر کوئی بھی مخلص نمائندہ بیٹھا ہوتا ہمارے حلقے میں تو یہ ڈنڈوٹ فیکٹری 15 دن بعد دوبارہ چل جاتی اور ان ورکروں کے ساتھ ہمیشہ ہم نے ورکروں کی لڑائی لڑی ہے اس سے پہلے غریبال سیمٹ میں 2007 میں ایک دفعہ اسی طرح مالکان نے ورکر نکالے تھے اس وقت میں تحصیل نازم تھا اور ہم نے 15 دن میں وہ ورکر واپس بحال کرا دیئے اور کیونکہ ہم اس وقت ہم نے سٹینڈ لیا تھا ہم یہاں کے نمائندے تھے تو ہم نے ان کو بحال کرا لیا آج جو نمائندے ہیں وہ اتقابل نہیں ہیں وہ وزیر صاحب کو صرف اپنا ذاتی تلق جو ان کا فروغ نشیم صاحب کے ساتھ ہے وہ تلق پالتے آ رہے ہیں اچھا آبت صاحب ہماری عوام جانتی ہے ہمارے زلے کی سب عوام کو پتا ہے کہ اس وقت جو پنٹ آدن خان کا جو ایک مقام ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرگی کے برابر ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سہولیت کا اتنا ہی پقدان ہے اور یہاں پر جیسا کہ ابھی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پانی کا مسئلہ سال ہا سال سے حل نہیں ہو سکا آئی سی آئی کا پلانٹ جہاں پہ ہے وہاں پہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ زمین دوست جو طلاب بنائے گئے وہاں پہ ان میں ایسیڈ ہے اور وہ پانی زہریلا بھی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا آپ کچھ بتائیں گے کہ آج تک کوئی آواز کیوں نہیں اٹھی جبکہ عوام کا جو پانی ہے پینے کا وہ بھی زہریلا ہو رہا ہے دیکھیں جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے انڈسٹری کی ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انڈسٹری جہاں یہ چیزیں دے رہی ہے وہاں ہمارے علاقے کو روزگار بھی دے رہی ہے ہمارے لوگوں کو روزگار بھی دے رہی ہے تو جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے ان مسائل سے نکٹا جا سکتا ہے لیکن کوئی بات کرنے والا ہو جب ہمارا ٹینئور تھا اس میں آئی سی آئی کی آپ نے بات کی تو آئی سی آئی سے کروڑوں روپے کے کام میں نے رفائی کام جو ہیں وہ لوگوں کے کروائے لیکن اس دور میں تو ایک روپے کا بھی نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو منتقیب نمائندے تھے ان میں لینے کی علیت ہی نہیں تھے اس انڈسٹری سے کام وہ لے سکتے تو جہاں اس انڈسٹری کا ہماری تحصیل کو نقصان ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے انڈسٹری سے ہم رفائی کام کروا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ذاتی مفاد کو سامنے نہ رکھ ہم نے اپنے ٹینور میں کروایا پندان خان میں کروایا آئی سی آئی سی ایک تھوڑا میں کروایا ایون اس وقت ہم نے غریبال سیمٹ سے بھی کروایا تو انڈسٹری کام کرنے کو تیار ہے ان کی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ ہم جو کام کریں وہ کام لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے وہ پرپر طریقے سے ہمیں وہاں پہ تنگ نہ کیا جائے ہمیں فسلیٹیٹ کیا جائے تو انڈسٹری کام کرنے کو تیار ہے یہاں تک آپ نے بات کی تو یہ جو نرومی ڈان کا منصوبہ تھا یہ پان یونین کاؤنسلوں کے دیٹا بھی تھا لیکن یہ سیاست کی نظر ہوا اپنے من پسند لوگوں کو کنیکشن دینے کے لیے کبھی پائپ لین کو لیپ کبھی رائٹ کبھی سڑک سے اوپر کبھی نیچے کر کے اس منصوبے کی فادیت ہی ختم کرنے اور انشاءاللہ کبھی اللہ نے وقت دیا تو ہمیں اس منصوبے کی اصل شکل کو بھال کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پانی کا مسئلہ ہماری انڈین کاؤنسلوں میں ختم ہوتے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا دیکھنے والوں کو اور جہلم کی عوام تو بہت ہی سسپیکٹڈ ہے کہ چودری برادران کا جھکاؤں جو ہے وہ کس طرف ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے دو تین دن میں پتا چل جائے گا جو اس ملک کی عوام چاہیں گے چودری برادران وہ فیصلہ کریں گے اچھا اس کے علاوہ یہ جو ابھی تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے تحریک عدم اعتماد دیکھیں اگر کوئی اپنی اکثریت خود دیتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کو عزت سے چلا جانا چاہیے فان صاحب کو ان کے ایڈوائزروں نے مروایا کی کہنا ان کے ساتھ جو ٹیم کی اس ٹیم کی نائلی نے خان صاحب کو مروایا تو اب انشاءاللہ اگلے چار پاہنگ دن میں ووٹنگ ہو جائے گی اور پتا چل جائے گا خان صاحب کیوں کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں اور کتنے نہیں جی بالکل ناظرین یہاں پہ آج ہم نے پینٹ دادن خان کی جانی معنی سیاست و سماجی شخصیت آبردتانہ صاحب سے آج گفتگو کی اور بہت ساری اہم ٹاپکس پہ جو بات ہوئی اور پینٹ دادن خان کی عوام کے لیے سہولیات مہیا کرنے کا جو ایک ذمہ ہے وہ آبد جتانہ صاحب جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں ہمرا ٹیم کی ہمرا سائمہ سہر ٹوڈے سہرن ڈیوز جائے ہیں ہمرا صار کی قائم سے ن hoping آس ما زورا زیوس با قائم سے سہولیات م逃وم ہے شوارٹس بہائی rape رکھرودME